میں آپ سے اس کا رہا تھا یہ بھرخہ فرستی اور یہ سکتر ازم کے الزامات یہی کہہ کہہ کر ہمارے اوٹ کو حاصل کیا گیا میں نے آپ کے سامنے سماجوادی پارٹی کے الیکشن میلے فرسکو کو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس کو پورا نہیں کر سکے سماجوادی پارٹی کا اتر پردیش میں جو وزارت اقلی بیبوت کا بجٹ ہے وہ کل اتر پردیش کے بجٹ کا ایک فیصد بھی نہیں ایک فیصد بھی نہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ بیس برسند پچیسی سکیموں میں کیا جائے گا میرے پاس آداد اور شمار ہیں وہ وعدے بھی پورے نہیں کر سکے میرے عزیز دوستوں اور مدرگوں یقیناً ہم کو پوری کوشش کرنا ہے کہ اتر پردیش میں پی جے پی کی سرکار نہ منے اور میں آپ سے وعدہ بھی کرنا ہوں کہ میں یہ پوری کوشش کرتا رہوں گا انسان داہو دالا مگر میرے عزیز دوستوں اور مدرگوں آپ کو اپنی پاٹی کو بھی کامیاب کرنا ہے آپ کی آواز آپ کی طاقت منلس اتحاد اور مسلمی ہے کل تک اتر پردیش میں آپ کے پاس کوئی متوادل نہیں تھا کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا آج ایک متوادل کے طور پر منلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہیں ہم حالت مجبوری میں مختلف سیاسی پاٹیوں کو اٹھ دیتے تھے مگر آج ایک متوادل کے طور پر منلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہیں میں آپ سے اپیر کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر اپنے اٹھ کا استعمال کریے ہندوستائن کی جمہوریت ہے اور اگر ہم اپنی پاٹی کو اٹھ دیں گے تو میرا ماندہ یہ ہے کہ ہم ہندوستائن کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے اگر آپ اپنے پسند امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو آپ ہندوستائن کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے اگر آپ کے اوٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہوگا تو یہ اس شخص کی یا اس پاٹی کی کامیابی نہیں ہوگی یہ ہر اس شخص کی کامیابی ہوگی جس نے منلس کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرے گا پچھلے ڈائی سال سے ڈلی کے اختدار پر نریندر موڑی کی پاٹی کا خفضہ ہے اور ڈائی سال میں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام کیے یہ آپ کے سامنے بھی ہے آج ہم دلی سے آ رہے تھے تو ہر بینک کے سامنے خطارے ہیں لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کوئی خواتین برخے میں ہیں کوئی بغیر برخے میں ہیں نوجوان ہیں پچے ہیں اور ہمارے وزیر آزم نے اعلان کر دیا کہ میں نے بلیک منی کو ختم کرنے کے لیے آٹھ نومبر کے دن یہ اعلان کر دیا وزیر آزم نے کہ پانچ سو ہزار کی نوٹ اور یہ بھی کہے دیا کہ بلیک منی ختم ہو جائے گا میرے بھائی میرے بزرگوں میں شاملی کی عوام سے عدبان عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چودہ لاکھ روڑ کے قریب کہا تھا کہ بلیک کا پیسہ آئے مگر تیس دسمبر تک پورے اندوستین کے بینک میں چودہ لاکھ سے زیادہ پیسہ جمع ہو چکا ہے ہم اندوستین کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہیں گے موڑی جی یہ جو پیسہ آیا ہے یہ بلیک کا آیا ہے یا وائٹ کا آیا ہے آپ ذرا ہم کو بتا دیجئے ارے تیس دسمبر تک چودہ لاکھ سے زیادہ پیسہ آ گیا موڑی اندوستین کے وزیر آزم بولتے ہیں کہ نہیں میں دائشتگردی کو ختم کروں گا ٹیررزم کو ختم کروں گا مگر سرک پر جو پاکستان سے گز کر دائشتگرد آتے ہیں جب وہ ہمارے بہادر سپاہیوں کو مارتے ہیں تو ان کے پاس سے دو ہزار کے نئے نئے نوٹ نکلتے ہیں موڑی جی یہ تو بتا دو کہ ٹیررز کے پاس سے دو ہزار کی نوٹ کہاں سے آ گئی یا آج آپ ہر مہاز پر ناکام بی جے پی کی سرکار اب تو حد یہ ہو گئی کہ بی ایس اف کا ایک جوان جو کشمیر میں وہ تہیر ہے جو اندوستین کی سرک کی فاظت کر رہا ہے سردی ہے برف ہے اور وہ جوان پکار کر موڑی جی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اندوستین کے وزیر آزم میں تو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی وفاظت کرنے کے لیے سردی میں کھنا ہوں اور بھارت سرکار ہم کو کیا دیتی ہے صبح میں کھانے کے لیے ایک سوکی روٹی دیتی ہے اور ایک چائے کی اس میں ڈال دیا جاتا ہے جس ڈال میں نہ نمک ہے نہ کچھ ہے اے اندوستین کے وزیر آزم جہاں گئی وہ دیش بکتی کے آپ کی باتیں جب اندوستین کا ایک بی ایس ایپ کا جوان سوشل میڈیا کے ذریعے طلب طلب کر کہہ رہے کہ ہم کو کھانا نہیں ملتا ہم کو برابر راشن نہیں ملتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے پی کی سرکار دھائی سال میں بڑا وعدہ کیا تھا جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے یہاں سے بی جے پی کے سانسد حکم سنگھ کے لیے انتخابی مہم چلانے آئے تھے تو بی جے پی کے اس وقت نرندر موڈی کہتے تھے اپنے جلسوں میں اچھے دن تو وہاں سے آواز آزمیں گئی اب آپ بولیے موڈی جی اچھے دن تو آوازم سے آواز آئے گی پانسو کا ہے ہزار کا ہے سب کے سب غائب کر دیئے ارے موڈی جی آپ نے کہا تھا کہ کسانوں کو مل آنر پیسے نہیں دے رہے آپ تو وزیر آزم ہیں نا یہ یہاں کہ مل آنر کو اگر آپ ایک فون کر دیتے آپ کے آفیس سے تو تمام کے تمام یہ گنے کے کسانوں کو دو سو ایسی روپیے کنٹل جو پرائیز ہے ایس اے پی ایم ایس پی جو کہا جاتا ہے مل جاتا ہے ہندوستائن کے وزیر آزم بولتے ہیں کہ میں نے کسان کردٹ کارٹیا موڈی جی کبھی آ کر شاملی اور قیرانہ میں دیکھ لیجئے کسان کردٹ کارڈ ایک ردی کا طاغت بنا ہوا ہے اس کی کوئی خیم و ترائمیت نہیں ہے یہاں کا مل آنر بخیجات کسان کو نہیں دیتا اور جب مل آنر سے بخیجات ملتے تو بینک کو لون کیا نہ کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں نوڈ بندی کی وجہ سے کیا ہوا میں بتاتا ہوں نوڈ بندی کی وجہ سے لکھنوں میں زردوزی کا کام کرنے والے تین لاکھ لوگ بیرزگار ہو گئے علیگر میں تالے کا کاروبار پر تالہ لگ گیا بیروز آباد اور مراد آباد میں براز کا اور گلاس کا کام ختم ہو کر رہ گیا مگر ہندوستان کے وزیراعظم بول گئے کہ میں نے پانسو کو غیب کر دیا ہزار کو غیب کر دیا یہ عجیب بات ہے اور ہندوستان کے وزیراعظم گدرات گئے تو گدرات میں جا کر کہتیا کہ میں آج یوگا نہیں کرا ارے آپ یوگا کرو یا مت کرو مگر غریب کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا نوڑ بندی کے نام پر ہندوستان کا ستیا ناز کر دیا حکومت آپ کو معلوم نوڑ بندی سے ہزاروں لاکھوں نوکنیاں جا چکی ہیں غریب پریشان ہے آج بھی بینکی لائنوں میں کوئی دولت منہ سعودی نویسی کی طرح نظر نہیں آئے گا وہاں پر روز کام کرنے والا آدمی نظر آئے گا آج آپ بتائیے میرے بھائی کہاں تک اس حکومت اپنی غلط پانسیوں سے کیا کیا کرتی جا رہی ہے آج بی جے پی اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ کھیل کھیلا گیا اتر پردیش میں دوبارہ وہ کھیل کھیلا جائے گا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی یقینا میرے بھائی ہم کو اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے بی جے پی کو شکست دینا ہے یہ سماج وادی اس میں اب دم غم نہیں ہے باپ بیٹے سائیکل کے لئے لڑ رہے ہیں بیٹا باپ بول رہا ہے کہ مجھے سائیکل ملنی چاہیے یہ عجیب منظر آپ کے سامنے ہیں میں آپ سے سبتنی درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے ملن ستحاد المسلمین آپ کی پارٹی ہے میرے بھائی اس پارٹی کو مضبوط کرئے یہ سماج وادی یہ کب تک سمتر پردیش کی سیاست اس طرح چلتے رہے گی کوئی بولے گا نیتا جی کے پچھے بھاگو کوئی بولے گا بوا کے پچھے بھاگو کوئی بھولے گا بابوا کے پچھے بھاگو کوئی بولے گا موڈی جی کے پچھے بھاگو میرے بھائی نہ تم نیتا جی کے پیچھے بھاگو نہ تم موڑی پہ فروسہ کرو نہ تم ببواہ پہ فروسہ کرو نہ تم ببواہ پہ فروسہ کرو اپنے آپ پہ فروسہ کرو ایک مردم اپنے آپ پہ فروسہ کرو اپنی باقی کا ساتھ دو اپنے بھائی کو کامیاب کرو ارے ستر سال ہم تمام نے ان کا ساتھ دیا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے ارز کرنے کیلئے آیا ہوں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں ہم ایک باعزت کے شہری ہیں ہم یہاں پر دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں اس ملک کے جب پہ چپے پر میرے بھائی ہمارے اصلاف کی نشانیاں ہیں ہمارے اصلاف کی روحیں تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اٹھو متعید ہو کر اپنی پاٹی کا ساتھ دو میں آنکھ سے یہی باتیں افیل کرنے کے لئے آیا ہوں الحمدللہ آج یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں آخری مرتبہ نہیں ہوگا